بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج کی روشنی سورج سے چھین لی جائے گا چاند کو بے نور کر دیا جائے گا ستاروں کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا کوئی کسی سے محبت کرنے والا نہیں رہے گا کوئی کسی سے دشمنی کرنے والا نہیں رہے گا کوئی مالدار نہیں رہے گا کوئی غریب بھی نہیں رہے گا نہ کسی کے پاس مال ہوگا نہ کسی کے پاس دولت ہوگی نہ کوئی بندہ اس دن کنگال کہلائے گا بظاہر دولت کی حوالے سے وہاں رشتے خون کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹ رہے ہوں گے ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی بیٹا اپنی ماں کو پہچانے سے انکار کر دے گا بھائی بھائی کا نہیں ہوگا اس طریقے سے انسان ہر انسان اپنے میں ہوگا انسان تو انسان ہے فرشتوں کی زبان پر بھی اس وقت نفسی نفسی کی صدائیں ہوگیں فرشتے بھی اس وقت اللہ کی حیبت سے کاپتیں ہوں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جس وقت یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین ہے زمین کے اوپر انسان نے جو عامال کیا ہے کہ زمین اس کی خبر دے گی کہ انسان نے رات کی تاریکی میں زمین کے اوپر سجدہ کیا تھا یا زمین کے اوپر گناہ کیا تھا زمین کے اوپر اس نے اللہ کی عبادت کی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی زمین کے اوپر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے آنسو بہائے تھے یا بے باقی کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا اللہ کو غزب نام کیا تھا اس وقت زمین خبر دے گی انسان زمین کی اس خبر کو دیکھ کر کے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ انسان کے عامال کے حوالے سے خبر دے رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر خبر دینے کے لیے کسی انسان کو متعین کیا جائے تو انسان سچ بھی بول سکتا ہے انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور پھر بات یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا مثال کے طور پر کسی کی کتنی ہی دوستی ہو کسی کی کتنی ہی قربت ہو لیکن دو دوست چوبیس گھنٹے میں کبھی نہ کبھی تو جدہ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو جدہ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہتے لیکن اللہ اکبر انسان کہیں بھی ہو وہ زمین کے اوپر ہی تو ہوتا ہے انسان سو رہا ہو تو زمین کے اوپر انسان بیٹھا ہو تو زمین کے اوپر انسان لیٹا ہو تو زمین کے اوپر انسان کھانا کھا رہا ہو تو زمین کے اوپر یہ زمین اللہ اکبر گویا کہ خدائی جاسوس ہے خدائی جاسوس انسان جو کچھ کرتا ہے یہ سب زمین اس پر گواہ ہو رہی ہے مجھ سے پیشتر حافظ صاحب قبلہ نے کرامن کاتبین کے حوالے سے آپ کو بتایا وہ دو فرشتے تو گواں ہیں ہی ہیں لیکن اللہ اکبر زمین بھی انسان کے عامال پر گواہ ہیں اور اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا بس صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ آپ اندازہ کریں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اس وقت تو سورج سیکڑوں سال کے فاصلے پر ہے یہ ابھی جو جون کا مہینہ چل رہا ہے پہلا ہفتہ جون کا چل رہا ہے مئی کا مہینہ گزرا ہے ابھی سورج چوتھے آسمان پر ہے چوتھے آسمان سے تسرے آسمان کا فاصلہ پانس سو سال کا ہے پھر تسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان میں جو خلا اور گیپ واقع ہیں وہ پانس سو سال ہے پھر اس کے بعد تیسرے اور دوسرے کے درمیان کا خلا پانس سو سال ہے پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پانس سو سال اتنا موٹا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سے پہلا اسی طریقے سے پھر پہلے آسمان سے زمین کے درمیان جو خلا واقع ہیں یہ سب اس کا اندازہ لگائیں اتنے سیکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے سے سورج اس وقت اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے تو سورج کی تپیش اور حرارت کا یہ عالم ہے اس دن جب آسمانوں پر سورج نہیں ہوگا اس دن جب آسمانوں کے فاصلے نہیں ہوں گے اس دن جب سیکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے نہیں ہوں گے انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور وہ بھی سورج آج اپنی پیٹ کی طرف سے چمکتا ہے اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا زمین کس طریقے سے گرم ہوگی چوتھے آسمان سے سورج چمکتا ہے تو زمین کی گرمی کا یہ عالم ہے حرارت کا یہ عالم ہے کہ انسان مئی اور جون کے مہینے میں ننگے پہل فرش پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا مسلمانوں ذرا سوچو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا سوچو خواتین اسلام اگر یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ذرا سوچے غور کرے کہ اپنے آنگن کا فرش جو ہم نے بچھایا ہے جو ہم نے اس کو تیار کیا ہے اللہ اکبر سورج کی تپش نے اس کو دوپیر کی گرمی میں اتنا حرارتی کر دیا ہے اتنا گرم کر دیا ہے اس طرح سے جہے اس کے اندر تپش پیدا کر دی ہے کہ ہم اپنے آنگن میں جہے کھلے آسمان کے نیچے پیر نہیں رکھ سکتے ہیں فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے سوچو اس دن زمین کتنی گرم ہوگی جب انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاسدہ ہوگا پھر اس وقت کیا ہوگا اس وقت کا اندازہ یا اس کی پوری تصویر کشی کرنا یا اس کی اکاسی کرنا یا اس کی پوری داستان کو بیان کرنا اس مختصر سے محفر میں ممکن نہیں ہے میں اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوں دل کے کانوں سے سننا یاد رکھنا یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ اس کو آپ نظر انداز کر سکے یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ یہ کسی قصہ گو کی اللہ ہو اکبر انسان کی ذہانت ہو لیکن اللہ اللہ یہ اس غیب دا نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہو اکبر جو زمین پر بیٹھ کر لوہیں محفوظ پر نگاہ رکھتے تھے جن کو اللہ نے عالمِ ما کانا وما یکون بنایا تھا اللہ رب العزت نے ان کو گزرے ہوئے اور آئندہ حالات کے پر جو ہے وہ اطلاع عطا فرمائی تھی اللہ ہو اکبر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو آنے والے حالات پہلے سے اس لیے بتا دیئے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں ذرا سوچو گھور کرو آج اللہ ہو اکبر اگر لائٹ چلی جا رہی ہے پاور بند ہو جا رہی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب سورج سر پر ہوگا انسان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ ہو اکبر انسان کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہوگا اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اس وقت زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور انسان سے سوالات کیے جائیں گے انسان کے پیروں کو زمین پکڑے گی اور زمین اس وقت تک کہ انسان کے پیروں کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اسے چند سوالات نہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے کچھ پوچھ نہ لے اور وہ اس کا جواب صحیح طور پر نہ دیں اس وقت تک کہ اس کی چھوٹ نہیں ہوگی پہلا سوال جب زمین جب اس کے پیروں کو پکڑ لے گی تو اللہ کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تو نے اپنی زندگی کو کس کام میں گزارا ابھی آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف جیسا برکت والا مہینہ گیا ہے ایک ہی چھوٹیوں میں مسلمانوں کا حال کیا ہے اس وقت پوری دنیا کے مفکرین خطبہ مقررین علماء دانشور سب چیک رہے ہیں بے چینی اور بے قراری سے کہ قوم پر ظلم کتنا ہو رہا ہے قوم گربت کی چکی میں پس رہی ہے قوم کٹ رہی ہے قوم تباہ ہو رہی ہے قوم برباد ہو رہی ہے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور حق ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا قوم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں لوگ اپنے حالات بھی تو دیکھیں جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری ٹھیٹریں کے چاروں شو پھل ہو جائیں اور سب بھر جائیں اور جگہ نہیں ہو بیٹھنے کے لیے وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کیا اثر ہے رمضان شریف کے روزوں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے تراوی کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے نمازوں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے عبادتوں کا اور تلاوتوں کا ہماری زندگی پر حال یہی ہے کہ رمضان شریف سے جیسے پہلے تھے رمضان شریف کے بعد وہی حال بلکہ رمضان المبارک میں بھی تبدیل نہ ہو سکے ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں بدل نہ سکیں یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے ایسی قوم تباہ و برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب گیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے زندگی کو کان گزارا مسلمانوں ذرا اس دن کا گوھر کرو تصور کرو جبریل امین جیسا فرشتہ خدا کی حیبت سے کابتہ ہوگا حضرت آدم نفسی نفسی کرتے ہوں گے حضرت نو نفسی نفسی کرتے ہوں گے انبیاء کی زبان پہ میرے آقا کے سوا سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا اس وقت تو قدرت کہے گی اپنی زندگی کو تو نے کہا گزارا بتاؤ اپنی زبانوں میں یہ طاقت کہاں سے لاؤ گے یہ کہنے کے لیے یہ کہنے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے کہ ہم عید کے دن بھی فلم کھانوں میں بیٹھتے تھے اللہ فرماتا ہے پوچھا اللہ کے رسول فرماتا ہے پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا اسی زندگی کے اندر تو رمضان شریف بھی ہے نا اسی زندگی میں تو شوال بھی ہے اسی زندگی میں پوری زندگی ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مجھے بتاؤ اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزارا سوچو کہاں کہاں بیٹھتے ہو کیا کیا کرتے ہو کیفیت کیا ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے یہی زندگی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کہو کہ گزرنے کے بعد پہلا دن جیسے عید الفطر کہتے ہیں پھر ہمارے یہاں کا جمعہ تو بڑا مشہور ہے اللہ تعالیٰ نظر ابت سے بچائے لیکن جمعہ تلمبارکہ کی بس اتنی دور قد کے مسلمان جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو جمعہ سے پہلے کیا کرتے ہو جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو صرف دور قد کے مسلمان ہیں ہم ہماری کیفیت کیا ہے اتنے مبارک دن بھی جو سید الایام ہے مومنوں کی عید کا دن اس دن بھی کوئی فلم کھانے میں کوئی شراب کے اڈے پہ کوئی زنا کے اڈے پہ کوئی جوے کے اڈے پہ ذرا بولو تو سہی بتاؤ تو سہی اللہ کو کیا جواب دے یار کوئی ملہ جی پکڑ کے پوچھ لے کہ اپنے ہفتے بر کیسے گزارے تو ہم اس کے سامنے جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے سامنے کیا جواب دے بولو وہ دن آئے گا اس دن کا جو انکار کرے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جسے یوم آخرت کہتے ہیں اس کا منکر کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب باتیں لے کر آئے ہیں جیسے سب کی تزدیق کرنا ضروری ہے وہ ایسے آخرت کی تزدیق کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس دن اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزاری کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں عورتوں پر بدنظری کرنے میں گزاری ہم نے تو اپنی زندگیاں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزاری کیا سب سب اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے یہ دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ ہے یہ دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ ہے کیا دنیا سے کبھی کوچھ نہیں کرنا ہے وہ درجنوں جنازے جو تم نے اپنے کندوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائے ہیں کیا کبھی تصور نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کندوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں ایک دن جلدہ آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح جنازے میں سوار کر کے قبرستان لے جائیں گے ایک دن وہ ضرور آئے گا اللہ اکبر اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے مسیوز کرنے والے شراب کی اڈوں کو زنا کی اڈوں کو جوہے کی اڈوں کو آباد کرنے والے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے والے زبانوں سے گیبت چگلیاں گانے گانے والے وہ کیا نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکا رکھی ہے ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن جسم کرشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی بھائی کام آئے گا نہ اہباب کائمیں گے نہ اقربہ کام آئیں گے یہ مال جو تم نے تیجوریوں میں سجا رکھا ہے یہ وارثوں کا ہو جائے گا تمہاری بیبیاں تمہاری اجنبی ہو جائے گی تمہارے بال بچوں سے تم جدا کر دیے جاؤ گے اللہ اکبر مامو نیسا کفن جس میں تمہاری پسند اور ناپسند کا کوئی خیال نہیں کیا گیا ہے وہ کفن تمہارے جسم پہ لپیٹ گیا ہے موسیقی